بہترین فرزد اور جنہوں نے نسرت کی ہے اماموں کی نسرت کی ہے چھوڑ دیا اپنے لوگوں کو ان سے ادھر ہو کے آگیا لہدہ ہو کے آگیا نامالوم کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ساتھ دیا اماموں کا تو یہ حسب نصب کو بدل دینے والی نہیں حسب نصب کی خرابی کو دور کر دیتا ہے یعنی جب انسان کوئی صفات ایسی پیدا کر لے تو کیا ہوگا نصب کی خرابی ماند پڑ جائے گی وہ صفات سامنے آتی چلی جائیں گی لہٰذا اپنے بچوں کی تربیت کیجئے بچوں کو احترام سکھائیے اٹھنے بیٹھنے کی تمیز سکھائیے بعض اوقات ماں باپ شرمندہ ہو جاتے ہیں اپنے بچوں کی حرکتوں کی وجہ سے دوسروں کے سامنے کیوں اگر گھر میں ان کو تربیت شروع سے دی جائے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ کبھی کبھی سختی بھی مار پیچ نہیں بچوں گلاب کے پھول کی مانند ہوتے ہیں بچے ان کو مارنا درست رہی ہے لیکن تعدیب کے لئے کبھی تھوڑی سی سختی تھوڑا سا ڈانٹھنا اگر ذرا سا آپ نے ہاتھ چھوا دیا صرف اس لئے کہ آج اس کی تربیت ہو جائے گی تو کل اس کو زندگی میں جہاں بھی جائے گا میرا اچھا تعرف کرائے گا بچے اپنے ماں باپ کا تعرف کراتے ہیں یاد رکھے گا بچوں کی حرکتوں سے لوگ گھر کے ماحول کا اندازہ کر لیتے ہیں کہ اس کے گھر میں ماحول کیا ہے ہے نا کیا کہتے ہیں بچے کوئی نہیں کہتے ہیں کہ کس کا بچہ آئی یہ تمیز بچہ کس کا کہتے ہیں کی نہیں کہتے ہیں اور اگر بہت ہی پیارا بچہ ہو باپ تمیز ہو ذہین ہو تو لوگ تعریف کس کی کریں گے بچے سے زیادہ بچے کے ماں باپ کی بھئی اتنا ذہین بیٹا تو آپ کی عزت کا باعث ہیں آپ کے یہ پھول جیسے بچے لہذا ان کی تربیت پر کیا ہونا چاہیے خاص توجہ چٹے امام فرماتے ہیں کہ یہ بچوں کی ہیں سلوات بھی جئے محمد علیم کہ یہ علامتوں میں سے کہ بچے اخلاقی فساد جو مولا نے کہا عام ہو جائے گا اسی کی تشریح مولا چٹے امام فرماتے ہیں کہ بچے اپنے بڑوں کا احترام ختم کر دیں یعنی باپ کا احترام ان سے ختم ہو جائے گا حقوق والدین پہمال ہو جائیں گے یہ سب علامت ہیں تو آپ دیکھیں کچھ علامتیں کتنے نزدیک ہیں کچھ کتنی یعنی گیارہ سو سال میں پروان چڑھتے چڑھتے کہاں تک پہنچ گئیں ظلم دوڑتا چلا آئے گا باطل حاوی ہوتا چلا جائے گا یہاں تک کہ ڈھونڈنے والوں کو حق ملے گا بڑی مشکل سے کہاں جائیں تلاش کریں گے کدھر سے ڈھونڈیں کہاں سے ڈھونڈیں اب میں واپس آگیا وقت اجازت مجھے نہیں دیتا معذرت چاہتا ہوں آج میں دس بارہ منٹ تاخیر سے بیٹھا کل انشاءاللہ یہ تاخیر نہیں ہوگی کل میں وہی اپنے آٹھ بیس پہ جو وقت ہے انشاءاللہ زندگی رہی اسی پہ بیٹھ جاؤں ہوں آپ اسی حساب سے آئیے گا جو روزانہ کا وقت ہے آج کے لئے میں آپ سے شرمندہ بھی ہوں معذرت بھی چاہتا ہوں اس لئے ختم کر رہا ہوں کیونکہ اس کے بعد بھی اور مجالس ہیں تو اب یہی پر لاکے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اماموں کی نصرت آواز دینا العجل کہنا اب خدبے کے آخر میں ایک جملہ کہا مولا نے کہ جب یہ سب ظاہر ہو تو العجل العجل جلدی کرنا جلدی کرنا اپنے آپ کو تیار کر لینا ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے تمہیں پتہ بھی نہ چلے مدد کرنے والے پکارتے رہیں اور تم انتظار کرتے رہو تعجیل فرما کہتے رہو تعجیل فرما کہتے رہو گوشوں میں بیٹھ جاؤ گوشوں کنار میں بیٹھ جاؤ خان قاہے بنا لو اور انتظار کر رہو تمہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ نصرت کرنے کا تو زمانہ آ بھی چکا تمہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ بھئے ابھی قذاب کے قاسبوں کے بارے میں بھی گفتو کرنی ہے مجھے آپ سے جھوٹوں کے بارے میں جو علامات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے بیان کرنی ہے لیکن بس یہ کہ دو تین جملے سن لیجئے کہ معلوم ہی نہیں انہیں وہ خان قاہوں میں بیٹھے وے انتظار کر رہے انہیں معلوم ہی نہیں کہ علامات ظاہر ہو چکی ہیں نصرت کرنے والے کتنی بہادری سے نصرت کرنے ہیں کوئی خوف نہیں ہونے کوئی ڈر نہیں ہے انہیں کیوں انہیں یہ یقین ہے کہ جب تک ہم میدان میں نہیں نکلیں گے ہمارے امام کو یقین کیسے آئے گا کہ اتنی بڑی دادات میں نصرت کرنے والے جمع ہو گئے امتحان لے رہا ہے نا امام کہ پہلے ہی سامرادی طاقتوں سے ٹکرا کے دیکھو ٹکرانے کا دم ہے کہ نہیں تو کوئی خان قاہوں میں بیٹھ کے انتظار کر رہا ہے کوئی میدان عمل میں کھڑا ہو کے باطل کو للکار کے بتا رہا ہے کہ مولا آجائیے ہم تیار ہیں کون ہے حقیقی منتظر بتاؤ کون ہے حقیقی منتظر جو میدان میں کھڑا ہے یا جو خان قاہوں میں بیٹھا ہے کون ہے حقیقی منتظر جو باطل طاقتوں کو للکار رہا ہے وہ انتظار کرنے والا ہے یا جو وظیفوں پہ زندگی گزار رہا ہے وہ ہے کون ہے میدان میں کھڑے رہنے والا ہے جو اپنے عمل کے ذریعے سے امام کو پکار رہا ہے کہ مولا آجاؤ مولا آجاؤ اب یہ فراق یہ جدائی برداشت نہیں ہوتی اب یہ دوری برداشت نہیں ہوتی اب زمانہ چین سے جینے نہیں دے رہا مولا کب تک یہ جدائی کب تک یہ دوری کب تک یہ فراق تیرے فراق میں تیرے دیوانے تیرے عاشق تڑپ رہے گفتم کے روح ماہت ازما چرا نہانست گفتم گفتا تو خود ہی جابی ورنہ رخم آیانست میں نے کہا اے میرے محبوب کب تک میری نظروں سے پوشیدہ رہے گا میں نے پوچھا گفتم کے روح ماہت اے میرے چاند اے میرے چاند سے چہرے کب تک میری نظروں سے پوشیدہ رہے گا گفتم کے روح ماہت ازما چرا نہانست گفتا تو خود ہی جابی ورنہ رخم آیانست اس نے مجھ سے کہا کہ ہی جاب تو تو خود ہے ورنہ میں تو تیرے سامنے ہوں گفتا تو خود ہی جابی ورنہ رخم آیانست گفتم کے اس کے پرسم جانا نشان کھوید میں نے پوچھا کہ کس سے تیرا نام و نشان پوچھوں اے جانے جہاں اے روح کائنات اے جانے کائنات اے میرے مولا میں کس سے آپ کا پتہ پوچھوں گفتم کے اس کے پرسم جانا نشان کھوید تیری گلی کا پتہ کس سے پوچھوں اے روح کائنات میں تجھے ڈھونڈنے کہا کہا جاؤ گفتا کے اس کے پرسم انکو اے بے نشانست کس کے لئے پوچھتا ہے کونسی گلی کا نشان پوچھتا ہے وہ بے نشان ہے گلی اس کا پتہ نہیں یعنی بتا رہا ہے مولا کہ جیسے تم انتظار کر رہے ہو میں بھی انتظار کر رہا ہوں کہ کب اپنے چاہنے والوں پکارنے والوں کی صدا پہ ظاہر ہو کر ان کی آنکھوں کی تھنڈک بن جاؤں ان کی آنکھوں کی پیاس کو بجھا دوں تو کون ہے انتظار کرنے والا جو میدان میں ڈھٹا ہوا ہے وہ انتظار کرنے والا ہے ان کے نام کچھ بھی صحیح ان کے نام الگ الگ ہیں ان کے ملک الگ الگ ہیں ان کی جگہیں الگ الگ ہیں ان کا میدان الگ الگ ہے مگر صفات سب کی ایک ہیں دنیا میں کہیں بھی ہے وقت کی شیطانی طاقتوں کے مقابلے میں آواز بلند کر رہا ہے نام الگ ہیں جگہیں الگ ہیں ملک الگ ہیں سنو سال الگ ہوں گے مگر صفت سب کی ایک ہے وہ صفت ایک ہے وہ صفت کیا ہے وہ صفت ہے سامراجی طاقتوں کی بے نقابی مظلوموں کی دھارس بے قصوں کو دھارس غریبوں کو دھارس جن کا کوئی پرسان حال نہیں ان کی دھارس ہیں ان کے دم قدم ان کے وجود دھارس ہیں وہ دھارس دیتے گے مت گھبرانا مت درو جتنا زیادہ ظلم و ستم بڑھتا چلا جائے گا یقین رکھنا کہ اس کے آنے کا زمانہ بھی نزدیک آ گیا آ گیا آ گیا آنے والا اس لئے مت ڈننا کبھی مت گھبرانا ممکن ہے ابھی تو آغاز ہواؤ اس سے زیادہ مسئیبتوں کا سہلاب چلے گا توفان چلے گا اس سے بڑی بڑی مسئیبت ہیں کے لئے بھی اپنے آپ کو تیار رکھو مگر اس وعدے پر بھی یقین رکھنا